ناظرین 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 دوردرشن ہیدر آباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختبہ میں ہوں محمد اجاز الدین خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیاں تلنگانہ میں کرونا ٹسٹوں پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی میڈیا بولٹین میں متضاد اور غلط تفصیل پیش کیے جانے پر عدالت نے ظاہر کی ناراضگی پرائیویٹ اسکولوں میں آن لائن کلاسز پر ہائی کورٹ کی طرف سے تلنگانہ حکومت کو نوٹس جاری جمعہ تک موقف پیش کرنے کی عدالت نے دی ہدایت ڈاکٹرز ڈی پر وزیراعظم نے ٹپ سے جڑے پیشاوروں کی خدمات کو سراہا ڈاکٹروں کی خدمات پر ان کا شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت پر دیا زور اور ریاست کو سر سبز اور شادہ بنانا ہی کیسیار کا ہے حدف وزیر جنگلات اندرہ کرنڈی نے عادل آباد میں منقضہ شجرکاری کی بڑی مہم میں لیا حصہ خبروں کی سرخنے کے بعد پڑھتے ہیں تفصیل کی جانب مرکز حکومت نے چین کی انساٹھ موبائل آئے پر پابندی آئیت کر دی ہے تازہ طور پر نیشنل ہائی ویس کی پروجیکٹوں کے لیے چینی کمپنیوں کا سرمیان لگانے کی اجازت نہیں ملے گی مرکزی وزیرے ٹرانسپورٹ نیتین گٹکری نے اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے چین سے متعلق کوئی بھی کمپنی کسی بھی طرح کے جوائنٹ وینچر میں شامل نہیں ہو سکے گی چھوٹے اور درمیانہ درجے کی سنتوں میں بھی چینی کمپنیوں کو سرمایہ مشغول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وزیر دفاع راجناہ سنگھ جمعہ کو لددہ کا دورہ کریں گے اس موقع پر آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے ان کے حمراہ موجود ہوں گے لائن آف ایکشویل کنٹرول پر چین کی طرف سے جاریت کے بعد راجناہ سنگھ مشرق لددہ جا رہے ہیں گلوان میں پندرہ جون کو چینی فوج کے ساتھ لڑنے والے فوجیوں سے بھی راجناہ سنگھ ملاقات کریں گے چین اور ہندوستان کے درمیان کمانڈر ستح کے مذاکرات ہوئے تیسری بار مذاکرات میں سرحد پر کشیدگی ختم کرنے کے عمل میں مرحلہ وار انداز میں تیزی لانے سے اتفاق کیا گیا ہے بارہ گھنٹے تک چلی اس میٹنگ میں مختلف امور پر تفصیلی گفتگو ہونے کی اطلاعات ہیں کورونا ٹسٹوں کا عمل ملتوی کرتے ہوئے ریاست حکومت کے محکمہ سہید کی طرف سے جاری کردہ احکامات پر ہائی کورٹ نے عدم اتمنال کا اظہار کیا ہے عدالت نے ریمار کیا کہ ریاست حکومت کی جانب سے جاری احکامات آئی سی ایمار گائیڈ لائنز کے خلاف ہے محکمہ سہید کی طرف سے جاری کیا جارہا ہیلتھ مولیٹین جامعہ نہیں ہونے پر بھی عدالت نے ناراضگی ظاہر کی ہائی کورٹ نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست حکومت عدالت احکامات کو نظرانداز کر رہی ہے اور وارڈ سطح پر ہیلتھ مولیٹین میں مکمل جانکاری فراہم کرنے کی پاسداری نہیں کی جاری ہے ریاستی وزیر زیرات ایس نینجنلڈی نے کہا کہ ابھی تک متعلقہ افسران کو رائیتو بندو اسکیم کے تحت بینک خاتوں کی جانکاری فراہم نہیں کرنے والے کسان پانچ جولائی تک مکمل جانکاری فراہم کر دیں رائیتو بندو اسکیم کے حوالے سے ونپرتی میں منقضہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جاریہ ہفتے ایک لاکھ چھونے ہزار کسانوں کے بینک خاتوں کی تفصیلات جمع کی گئی ہے اور ان کے خاتوں میں جلدی رقم جمع کرویا دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ اٹھائیس ہزار کسانوں کے بینک خاتے صحیح نہیں پائے گئے ہیں رائیتو تک موق interrupt موسیقی تلنگانہ ہائی کوٹ نے آج سکولز اسٹوڈنٹس بیرنٹس اسوسیشن کی طرف سے داخل کردہ مفاد عامہ کی عرضی پر سامات کی عرضی گزار نے آن لائن کلاسز پر پابندی کی مانگ کی ہے عرضی گزار وکیل نے عدالت سے کہا کہ تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے ہی آن لائن کلاسز شروع کرنا خانون کی خلاف عرضی ہے جس پر عدالت نمائے تک اس زمن میں جواب دینے کی تلنگانہ حکومت کو ہدایت دی ہے ہائی کوٹ نے پوچھا کہ آیا آن لائن کلاسوں کے لیے کیا کوئی پالیسی وضع کی گئی ہے جس پر حکومت نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے حوالے سے حکومت نے کسی بھی طرح کے احکام نہیں دی ہے دوران سامات عدالت نے ریمارک کیا کہ کیا ہر شخص لائپ ٹاپس یا سمارٹ فون قریدنے کی سکت رکھتا ہے جس پر سرکار وکیل کا کہنا تھا کہ ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر آن لائن کلاسز کے سلسلے میں مناسب کاروائی کریں گے ملک میں آج ڈاکٹروں کا خوامی دن منع جا رہا ہے ڈاکٹرز اور طبیب کڑی محنت کر کے انسانوں کی جان بچاتے ہیں ہر سال یکم جولائی کو ڈاکٹروں کی خدمات پر شکریہ آدھا کرنے کے لیے ڈاکٹرز دے منع جاتا ہے اس سال کا موضوع کوویڈ وابا سے ہونے والی ہلاکتوں کو کم کرنا ہے کرونا ویرس وابا کے چلتے ڈاکٹروں کے اہمیت پہلے سے ہی کئی زیادہ تسلیم کی جا رہی ہے ملک میں ڈاکٹروں کا پہلا خوامی دن جولائی انیس سو کیانوی میں منع گیا تھا ہندوستان میں ڈاکٹرز ڈے بدھان چنتر رائے کی سالگیرہ کے ساتھ ساتھ برسی کے طور پر منع جاتا ہے ڈاکٹر رائے مغربی بنگال کے سامق وزرعالہ تھے اس سال مغربی بنگال کے حکومت نے ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر ریاستی سطح پر چھٹی کا اعلان کیا ہے وزرعظم نریندر موڈی نے ڈاکٹرز ڈے کے پر کرونا سے جنگ میں مصروف ڈاکٹروں کو سلام کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ملک کے ڈاکٹرز کوئیڈ وابا کے خلاف لڑائی میں صفحہ اول کے جام آزے ڈاکٹروں کے خوامی دن کے موقع پر وزرعظم نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا انہوں نے لکھا کہ ملک کرونا وابا کے قلاف صفحہ اول کے محاس پر ڈٹے ہوئے ہمارے ڈاکٹروں کو ملک سلام کرتا ہے وزرعظم نے اپنے ویڈیو پیام میں کہا ہے کہ ماں ہمیں جنم دیتی ہے تو ڈاکٹرز ہمیں دوسری زندگی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہران کی اس گھڑی میں اسپطالوں میں سفید ملبوس میں نظر آنے والے ڈاکٹرز اور نرسیں ایشور کا روپ ہے کیونکہ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر ہماری زندگیاں بچا رہے ہیں وزرعظم نے پیغام میں کہا کہ اگر ڈاکٹروں کے ساتھ برابرتا ہوا تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور آج چارٹیڈ آکانٹنٹ ڈے بھی منع جا رہا ہے وزرعظم نے موقع کی مناسبت سے چارٹیڈ آکانٹنٹ کو مبارک باد دی اور سہتمند و شفاف معاشی نظام کی قیام کے لیے چارٹیڈ آکانٹنٹ کی کردار کو غیر معمولی قرار دیا ریاستی اسمبلی کے سپیکر پوچر رام سریونہ سردین نے آج حلقہ اسمبلی بانسوارہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے سنگے بنیاد رکھا انہوں نے برکور منڈل کے اعتماع پور گاؤں کا دورہ کیا اس موقع پر ایک مندیر کے نزدیک بنائے گئے شادی خانے کا انہوں نے افتتاح کیا اسے دوران پوچر رام سریونہ سردین نے ایک کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کردہ برخی سب اسٹیشن کا بھی افتتاح انجام دیا تین کروڑ روپے کے سرف سے بنائے گئے ساٹھ ڈبل بیٹرم مکانات کے علاوہ دیگر اسکیموں کی پوچر رام سریونہ سردین نے شروعات کی ریاستی وزیر جنگلات اور معاہلیات اے اندرہ کنردین نے کہا ہے کہ شجرکاری کے ذریعے ہی خدرتی معاہل میں توازن مرقرار رکھا جا سکتا ہے انہوں نے زل عدل آباد میں منقدہ پروگرام میں میگا پلانٹیشن ڈے میں حصہ لیا ون ماہ سو کی مناسبت سے یہ پروگرام منقد کیا گیا تھا اس دوران معاولہ حریطہ ونم سے چاندرٹی تک سڑک کے دونوں جانب لاکھوں پودے لگائے گئے اس دوران مقامی لیڈروں اور عوامی نمائندوں کے ہمراہ انہوں نے محلیہ سے متعلق ایک سنٹر کا افتتاہ کیا اور سفاری میں سفار کر کے صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ چیف نیسٹر کے سی آر شخصی دلچسپی لیتے ہوئے جنگلات کی حظمت رفتار بحال کرنے اور ان کے تحفظ کے لئے کوش رہا ہے ریاستی وزیر حریش راہ نے کہا ہے کہ چیف نیسٹر کے سی آر ریاست کو ہری بھری ریاست کے شکل دینے کا عظم رکھتے ہیں زل سدی پیٹ مولگو منڈل کے جگتی سنگارہ پلی میں منقضہ حریتہ حرم پروگرام میں حریش راہ زل کلیکٹر اور دیگر اہدہ داروں کے ہمراہ شریک رہے انہوں نے اس موقع پر ایک پودا لگا اس دوران شجرکاری کی مہم چلاتے ہوئے دو ہزار پانچ سو پودے لگائے گئے حریش راہ نے تین سال قبل لگائے گئے پودوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے پر دہی علاقوں کے عوامی نمائندوں کی ستائش کی اس کے بعد انہوں نے شیرہ ساگر گاؤں میں منقضہ ایک شجرکاری مہم میں حصہ لیا یہاں دس ہزار پودے لگانے کا منصوبہ ہے اس موقع پر حریش راہ نے کہا کہ پورے ظلے میں شجرکاری مہم کو کامیاب اور محصر بنانے کی ضرورت ہے حریش راہ نے عوام سے گزارش کی کہ وہ رضاکارانہ طور پر شجرکاری مہم کا حصہ بن کر اسے کامیاب بنائیں حیدرباد شہر کے پولیس کمیشنر انجنی کمار نے کلوس ٹیم اور سی سی ایس کا دورہ کیا انہوں نے کلوس ٹیم سے منسلک اہلکاروں سے دو بدو بات چیت کی اس موقع پر انہوں نے بہتر کار کر دی گیا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں انعامت تقسیم کیے پولیس کمیشنر کے مطابق حیدرباد کے کلوس ٹیم کی طرح جدی سہلیہ سے لیس کوئی بھی کسی بھی ریاست میں موجود نہیں ہے اس موقع پر پولیس کمیشنر انجنی کمار نے جرائم کی روک تھام اور جانچ میں کلوس ٹیم کی کاویشوں پر تفصیلی روشنی ڈالی سری رام پروجیکت کے بالائی حصے میں موجود بابلی پروجیکت کے چودہ دروازی کھول دی گئے ہیں پروجیکت سے دریائے گداوری میں پانی چھوڑا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے احکام کے بعد مہاراشتہ حکومت نے بابلی پروجیکت کے دروازی کھولے ہیں اس موقع پر تلنگانہ مہاراشتہ اور سنٹر وارٹر کمیشن کے احدیدار موجود تھے عدالت کے احکام کے مطابق بابلی سے اس آر ایس پی پروجیکت کو پانی چھوڑا گیا ہے ملک میں گوڈ این سرویسز ٹیکس کی معافی کے تین سال پورے ہو چکے ہیں سال دوہزار سترہ میں یکم جولائی سے جی ایس ٹی کا آغاز ہوا تھا آج ملک میں جی ایس ٹی ڈی کی تخارب کا احتمام کیا جا رہا ہے حیدربا سنٹرل جی ایس ٹی زون کے چیف کمیشنر ملکہ علیہ نے بتایا کہ سنٹرل زون میں بہتر کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے دس احدیداروں کو آج توصیف نامیں دیے جا رہے ہیں تاہم کرونا وبا کے پیش نظر ویڈی کانفرنسی کے ذریعے یہ تقریب منقض کی جائے گی ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شب بخیر تلنگانہ میں کورونا ٹسٹوں پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی میڈیا بولیٹین میں متعزاد اور غلط تفصیل پیش کیے جانے پر عدالت نے ظاہر کی ناراضگی پرائیویٹ اسکولوں میں آن لائن کلاسز پر ہائی کورٹ کی طرف سے تلنگانہ حکومت کو نوٹیس جاری جمعہ تک موقف پیش کرنے کی عدالت نے دی ہدایت ڈاکٹرز ڈی پر وزیراعظم نے ٹپ سے جڑے پیشاوروں کی خدمات کو سراہا ڈاکٹروں کی خدمات پر ان کا شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت پر دیا زور اور ریاست کو سر سبز اور شادہ بنانا ہی کیسی آر کا ہے حدف وزیر جنگلات اندرہ کرنڈی نے عادل آباد میں منخدہ شجرکاری کی بڑی مہم میں لیا حصہ